دوستو میرے رنہویں بیجے ایک بار آپ دیکھ رہے ہیں کومکس پیٹارا چینل کو تو چلیے دوستو ہم لوگ خجانہ سیڈچ کی کومکس پڑھ رہے تھے اور اس کے پہلے کی کومکس کو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے جس کے نام ہے ساکورا کا چکربیو ناغ راج کا انت اور جہر اب اس کے آگے کے کہانی ہم پڑھیں گے اس کومکس میں جس کا نام ہے ناغ پاسا تو چلیے اس کے ساندار سٹوری کو شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کبھر پریشت جو کہ کچھ اس طرح کا ہے ناغ راج کو بندی بنا میرے سامنے لاکر تم نے بہت اچھا کام کیا ہے ناغ تنتری کا نگینہ اب ایک طرف ہٹ جا اور دیکھ کہ اپنی سکتی سے ناغ راج کے چترے کیسے اڑاتا ہے ناغ پاسا اپنی جگہ سے ایک انس بھی ناہیلی نگینہ رک جا ناغ پاسا میں ناغ راج کو یہاں بندی بنانے کی جگہ لاس بنا کر بھی لا سکتی تھی لیکن میں ناغ راج کے لاس دیکھنے سے پہلے وہ کھجانہ دیکھنا اور حاصل کرنا چاہتی ہوں جو تم ناغ راج کو جندہ یا مردہ تم تک پہنچانے والے کو انعام میں دینے والے تھے وہ میرا انعام ہے ناغ پاسا مجھے وہ ملنا ہی چاہیے انعام انعام تو تمہیں ملے گا ناغ تنتری کا لیکن وہ انعام کھجانے کے روپ میں نہیں موت کے روپ میں ہوگا تار اوہ دھوکا تم اسے جو کچھ بھی کہلو سندری لیکن میں اسے بیپار کہتا ہوں اور اچھا بیپاری وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے فائدی کی سوچے میرا نام نگینہ ہے ناغ پاسا ناغ تنتری کا نگینہ تیرے جیسے کئی ناغ پاسا میرے جال میں فس کر دوسرے لوگ کی سیر کر رہے ہیں سر راٹ میں تجھے بھی ان کے ہی پاس نرک میں بھیج دیتی ہوں نرک میں پہنچانے والے کا تو میں لیڈر ہوں نگینہ لیکن وہاں کی آبادی کے زیادہ در لوگ کڑام میں نے ہی وہاں پر بھیجے ہیں آہ ناغ پاسا کافی سکتی سالی ہے ایسے تو ہماری لڑائی کافی دیر تک چلتی رہے گی پر میرا فائدہ اس سے جیتنے میں نہیں ہے اگر یہ میرے ہاتھوں سے مر گیا تو میرا ہی نقصان ہوگا میرا فائدہ تب ہی ہے جب میں اس کے ہاتھوں سے مر جاؤں کچاک آہ نگینہ کا جمین پر فٹبال کی طرح لڑکتا سر دیکھ کر جہاں پر کئی دماغ پوری طرح سے سن ہو گئے دھر وہیں پر کئی مستقسوں میں پرسنوں کی باڑھ عمر پڑی اوہ ایک پل کو مجھے ایسا لگا مانو نگینہ جان بچ کر مرنے کو تیار ہو گئی ہو ناک پاسا کا وہ ماملی ساوار نگینہ آسانی سے بچا سکتی تھی اس نے آخر ایسا کیوں کیا نگینہ کو میں آسانی سے بچا سکتا تھا پر اس نے مجھے دخل اندازی کرنے کو سخت منا کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے پر وہ کچھ بھی نگینہ کی موت ہوگا یہ تو میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا ان دماغوں میں دورتی سوچوں کو بھنگ کیا ناک پاسا کے ایک وحضی تھاکے نے اب تیری باری ہے ناک راج تیری ناک پاسا کے دوسمن نمبر ایک کی تیرے مرنے کے بعد میرے ادیسی کی راہ سے سب سے بڑا کانٹا ساپ ہو جائے گا اس لیے مر ناک راج مر کر ابھی تو صرف میرے ہاتھ ہی پیچھے بندے ہیں ناک پاسا اگر میرا پورا سریر بھی ان تانترک بندنوں میں چکڑا ہوتا تو بھی تیری وار مجھے چھونے میں ناکامیاب رہتے ناک پاس تھا اوہ ناک پاسا بگیر سوچے سمجھے وار کر رہا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے ہمیں بھی مار ڈالے گا بھاگو یہاں سے بہتے پانی کے ریلے کی طرح مافیا بوسوں اور اپرادیوں کے بھیر ہال سے باہر بھاگی بھاگو بھاگو ناک پاسا نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں ان مچھڑوں کی اب اسے کوئی ضرورت نہیں تھی اس کا سکار ماند میں آ چکا تھا کڑام اب صرف اس کا سکار کرنا باقی تھا اوہ نہیں نہیں پی 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 کیا ہوا گردیو آپ چونکے کیوں اور آپ کے ینتروں میں یہ دھونی سی کیسی ہو رہی ہے بہتے جی سے بولا وہ تمہارے پرسنوں کا جواب تمہیں جلد ہی مل جائے گا کیٹو کی لیکن فلال تم سکرہ ناک پاسا کے پاس پہنچو اور اسے ناک راج کو ختم کرنے سے روکو ورنہ انردھ ہو جائے گا جاؤ اچھا گرو جی کیٹو کی تیجی سے اس بچیتر کت سے باہر نکل گیا اور وہاں اکیلا رہ گیا گرو دیو اچمبے سے بھرا ینتروں سے کھلوار کرنے لگا اوہ سب ہی ینتر بتاتے ہیں کہ وہ وہی ہے لیکن اسچاری کی بات یہ ہے کہ وہ وہی آتمی کیسے ہو سکتا ہے ان سب ہاتھ سو کے دوران کسی کا بھی دھیان نگینہ کے شریر پر نہیں گیا جو دھیرے دھیرے اپنے آپ دھول میں پرورتیت ہوتی جا رہی تھی یہ دریستے نہ ناک پاسا دیکھ رہا تھا اور نہ ہی ناک راج اوہ تریو بیس فکار بس ناک راج بہت ہوا اگلا چھن اب تیرے جیون کا انتیم چھن ہوگا دوسرے ای چھن ناک پاسا کی سکتیوں کا وہ گولہ توپ کے گولے کی باتی ناک راج کے سینے سے ٹکرائیا دھم اسی کے ساتھ بری طرح ڈھکارتا ہوا ناک راج اپنے موہ سے خون اگلتا نیچے آگیرا آہ جمین پر گر کر وہ کچھ پل جل بین مشلی کی باتی چھٹ پٹایا اور پھر سانت ہو گیا ناک راج سدا کے لیے سانت ہو گیا مر گیا ناک راج میں نے ناک پاسا نے مار ڈالا اسے تبھی ناک پاسا جی آپ کو گردیو نے اپنی پریوک سالہ میں بلایا ہے جلدی کیٹو کی بینہ کوئی چھن گبائے کیٹو کی کے ساتھ چل پڑا ناک پاسا گردیو کو اچانک مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے جو مجھے یوں طورت ہی بلوایا ہے اس پراجین پریوک سالہ میں ناک پاسا کے پرویز کرتے ہی وہ دوڑا دوڑا ان کے پاس پہنچا ناک پاسا تم ابھی ناک راج نامک جس بیکتی سے لڑ رہے تھے کہاں ہے وہ 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 صحیح سلامت ہے نا نہیں میں نے تو اسے مار ڈالا لیکن آپ یہ کیوں ناک پاسا کے موہ سے اتنا ہی نکلنا تھا کہ اپنا ماتھا پیٹ لیا اس نے انرد یہ تو تم نے انرد کر ڈالا ناک پاسا ایک دم انرد کر ڈالا تم نے کیا کیونکہ کھجانہ پانے کے لیے تمہیں جس بیکتی کی خوش ہے جسے تم میرے ینتروں کے کارن مندر کے سپنے دکھا رہے ہو وہ اور کوئی نہیں ناک راج ہی ناک پاسا یوں اچھلا مانو اس کے کانوں میں کوئی جبردست بسپورٹ ہوا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں گردیو ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہی ہے ناک پاسا اپنے چاروں طرف دیکھو یہ ینتروں کا جال اور ان سے نکلتی دھونی اس بات کا پرمان ہے کہ تم تو جانتے سریر سے ایک خاص طرح کی ترنگ نکالتے ہیں یہ میرے سارے ینتر اسی لگن اور سمیہ پر پیدا ہوئے بیکتی کی ترنگ کو گرہن کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں اور یہ ان ترنگ کو گرہن کرتے ہی دھونی کرنے لگتے ہیں ٹین ٹین اوف اوف نہیں لیکن ناگراج وہ بیکتی کیسے ہو سکتا ہے جسے میں سپ نے دکھا رہا تھا ناگراج تو یو آ ہے جبکی اس بیکتی کی عمر اس سمیہ کم سے کم 75 سال ہونی چاہیے ناگراج کی عمر کے بیسے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ناگ پاس لیکن یہ ست ہے کہ میرے ینتر دھوکا نہیں کھا سکتے ست پرتی ست ناگراج ہی وہ بیکتی ہے جس کی تمہیں تلاس تھی ہے نہیں گردیو اب تھا بولیے کیونکہ ناگ پاس سا مہودے ناگراج کو سمات کر چکے ہیں مار چکے ہیں اسے اچانک نا جانے ناگ پاس کو کیا ہوا کہ وہ تیجی سے باہر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا ناگ راج میری ورسو کی خوش میرا ارمان ہے وہ نہیں مر سکتا میں اسے اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا کچھ چند باد ہی ناگ راج کے سریر کو بوری طرح جھنجور رہا تھا ناگ پاس اٹھ ناگ راج اٹھ تُو نہیں مر سکتا تُو نہیں مر سکتا ناگ راج اٹھ میں کہتا ہوں اٹھ ناگ راج کافی دیر تک ناگ راج کے سریر کو جھنجور تے بے جب بوری طرح ہاپ گیا ناگ پاس تو ہار مان کر بیٹھ گیا وہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا میں کتنے محنت کر کے میں نے اپنے اچھی بیکتی کو سپنے دکھا کر یہاں لانے کا پروند کیا تھا اور کتنے بڑی یوزدائیں بنا کر میں نے ناگ راج کو ویلینوں سے اس لیے مروانے کا انتجام کیا تھا کہ ناگ راج کہیں میرے ادھے سے کی پورتی میں بادھانا بنے لیکن میں کیا جانتا تھا کہ جیسے مروانے کا پرہتن کرتے کرتے میں اسے مار چکا ہوں وہ میرا بھتیجہ ہمارے خاندانی اتونی خجانے تک پہنچنے والا ایک مات رفرانی ناگ راج ہی ہے سنجوک سے میں کتنی بڑی باجی ہار چکا ہوں کاس بیچارے کام کرنے والے باد میں ٹھیک تمہارے ہی طرح پشتاتے ہیں ناگ راج تو تم جندہ ہو ناگ راج اور تمہارے تانترک بندھن اپنے آپ کیسے کھل گئے نگینہ میرے ساتھ تھی ناگ پاس تمہارے ساتھ نہیں کیونکہ اسے تمہارے دوارہ کیے دھوکے کا آبھاس ہو گیا تھا اس لئے اس نے مجھے یہاں پر لانے کے لئے ان چھت دم تانترک بندھنوں کا استعمال کیا تھا تاکہ وقت آنے پر میں آرام سے ان سے نکل سکوں میرے ہی ساتھ چال چالی نگینہ نے بلکل اور باقی رہی میرے مردی کی بات تو سب کھو جاننے کے لئے میں نے اپنے مو میں پہلے ہی لال رنگ کھون کی طرح اگل کر اور پرانی نیام کر کے اپنی سانسوں کو روک کر مرنے کا نا ٹک کیا اب چونکہ میں تمہاری جبانی ساری باتیں جان چکا ہوں تو اب میرے مرے رہنے سے کیا فائدہ اب سیدھی طرح بتاؤ کہ اس کھجانے کا کیا چکر ہے جس کے لئے تم مجھے سپنے دکھا رہے تھے بتاؤں گا سب بتاؤں گا پہلے مجھے اپنے بھتیجے کے جندہ رہنے کی خوشی تو منا لینے دے لپٹ گیا ناغ راج سے ناغ پاس چاچا ہو تم پہلے جان سے مارتے ہو اور پھر خوش ہو کر لپٹ تے ہو ارے میرے بچے پہلے میں اپنے بھتیجے کو تھوڑے نہ مار رہا تھا تب تو میں اس ناغ راج کو مار چاہتا تھا جو اس خجانے کو پانے میں بہت بڑی ارچن بن سکتا تھا جو تمہارا صرف تمہارا ہے اب چکی تم آگے ہو اس لئے اپنا خجانہ سمح لو اور اپنے چاچا کو مکتی دو تمہارے خجانے کی رکھ چکر میں میں ورسوں سے یہاں سے باہر نہیں نکلا ہوں ناک پاسا کی طرف سے ابھی بھی سنکیت تھا ناغ راج یہ چاچا بھتی جے اور کھجانے کا کیا چکر ہے میں ابھی تک سمجھا نہیں میں سمجھاتا ہوں تجھے میرے بچے سن آج تم جو ان خندہروں کو دیکھ رہے ہو یہاں کئی سا ورس پہلے ساندار سرپ محل ہوا کرتا تھا جہاں تمہارے پیتا اور میرے بڑے بھائی تک چک راج راج کیا کرتے تھے ناغوں کا بہت بڑا پجاری تھا ہمارا سارا پریبار اور سب سے بڑی پجاری تھی راج تک چک راج کی پتنی للی تھا کل دیوتا کال جائی کی پرتاب سے انہی کی کوک سے تم نے جنم لیا تھا بھائی کے پاس ہجاروں لاکھوں بہم ملے سرپ منیوں اور انہی کمتی وستو کا بہت بڑا کھجانا تھا جس کے پل پر سارا راج کاج بہت ہی اچھے دھنس چل رہا تھا اسی کھجانے کے لیے ایک دن کسی اگیاد ستروں نے ہمارے راجے پر حملہ کر دیا حملہ بڑے بھائی اس ستروں سے راجے کی رکھشا کرنے میں جھٹ گئے اور میں اپنے پریوار کے کل دی پک یعنی تمہاری رکھشا کے لیے بڑے بھائی کی اگیا لے کر تمہیں لے کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا لیکن ستروں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا انہوں نے مجھے گھیر کر مجھے اور تمہیں مارنے کا پریت نہ کیا ان سے جان بچانے کے لیے میں اوچھی پہاڑی سے نیچے ندی میں کود گیا گھائل ہونے کی وجہ سے میں ندی میں گرتے ہی بہوس ہو گیا اور تم میرے ہاتھوں چھوٹ کر نہ جانے کہاں بہگے مجھے جب ہوس میں آیا مجھے جب ہوس آیا تو میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا لیکن تم مجھے نہیں ملے ہار کر میں واپس لوٹ گیا تب رازدھانی پہنچ کر مجھے پتھا چلا کہ اگیاد ستروں نے بڑے بھائیہ اور بھاوی کی ہتھیا کر دی ہے میں یہ سب کیا وہ اسے پراب نہ کر سکا کیونکہ مرنے سے پہلے بھائیہ نے اس خجانے کو ایک ایسے ست تلس میں رکھ دیا تھا جو جو تیسیوں نے نچھتروں کی سہتہ سے تمہارے نام سے باندھا تھا اور چونکہ تلسم تمہارے نام سے باندھا گیا تھا اس میں تمہیں ڈھوڑنے کا پریاز کرتا رہا جو آج سفل ہو ہی گیا یعنی یعنی اگر تمہاری باتیں سچ ہے تو میرا بھی ایک پریوار تھا اور وہ یہاں پر تھا میں پروفیسر ناغ مانی کا عویسکار نہیں ہوں میں بھی مانو کی طرح ہی پیدا ہوا اور پلا بڑھا کمال ہے مجھے تو یہ سب باتیں سپنے سی لگ رہی ہے یہ شوپن نہیں ہے میرے بچے بلکہ سچ ہے اور اگر اس سچ کو تُو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو بڑھ جا اس تلسمی راستے پر اور اسے توڑ کر پہنچ جا کھا جانے تک ہاں اب تو مجھے یہ کرنا ہی ہوگا کیونکہ یہ سب جانے بینا مجھے چین نہیں ملنے والا ساباس میرے بچے ساباس مجھے تم سے یہی آسا تھی آ میں تجھے وہاں لے چلتا ہوں جہاں سے شروع ہوتا ہے اس تلسم میں پہنچنے کا راستہ جہاں وہ خجانہ رکھا اوہ اب مجھے ناگ پہنچنے کھیل سمجھ میں آ رہا ہے پر پہلے مجھے یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ ناگ راج للیتا دیوی کا پتر ہے یا نہیں کونس دیر بعد بیسال سرب کا یہ موہ ہی اس تلسم میں پرویس کرنے کا راستہ ہے جس میں کھجانہ آئیے اندر چلیں ناگ راج کے پیچھے پیچھے ہی ناگ پاسا نے بھی اس بیسال سرب کے موہ میں پرویس کیا اتنا بھیانک اس کوئی کنجور دیر والا ہو تو یہاں اس کا ہارڈ اٹیک ہو جائے دھڑک تو میرا دل بھی رہا ہے پتہ نہیں کس مسئیوط سے سامنا کرنا پڑے جلدی لو آگے تلسم کے مسئیوط نمبر ایک جس میں آگے بٹنے کے لیے اس بڑے طلاب کو پار کرنا ضروری ہے میں اس طلاب میں بھرے پدارت کو خوب پچانتا ہوں ناگ راج یہ پانی سے نہیں بیس سے بھرا ہوا ہے بہت گھات اگبیس ہس اوہ اس کو تیر کر پار کرنے کا سیدھا سا مطلب موت کو دعوت دینا ہے لیکن اس سے پار کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا ہی تبی گونج اٹھی وہ آواج تم نے ٹھیک سوچا گھات اگبیس کے اس طلاب کو سرک چھت پار کرنے کا طریقہ میرے پاس ہے تم میرے موں میں بیٹھ جاؤ میں تم اس پار اتار دوں کا سامنے موجود پتھر کے بنے اس ناک کے موں سے گونج رہی ہے یہ آواج تبی دوسرا سرب بھی بول اٹھا نہیں اس کے موں میں مٹ بیٹھنا یہ تمہیں بیس کے کوند میں دوو دے گا میرے موں میں بیٹھو میں تم پار دے جاؤ نہیں اس کے موں میں نہیں میرے موں میں ایک دم سرک چھت ہوں میرے موں میں آؤ یہ تو سب ہمیں اپنے موں میں بیٹھا کر بیس کا کوند پار کروانے کی کہ رہے ہیں ہاں سن تو میں بھی رہا ہوں مگر میرے خیال سے سب میں سے صرف ایک ہی ہمیں پار اتار سکتا ہے باقی سب ہمیں بیچ میں ہی ڈوبو دیں گے مطلب یہ کہ تلسم بنانے والوں نے کافی سوچ پچال کر یہ استطی پیدا کی ہے تاکہ ان سرپوں کی باتوں میں آنے والا بیس کوند میں ہی دوب مرے تو پھر کیسے پتہ لگایا جائے کہ ان سرپوں میں سے وہ سرپ کون سا ہے جو ہمیں سرک چھت بیس کوند کے اس پار لے جائے گا یہ سوچنا تو مسکل ہے لیکن ناممکن نہیں دماغ کا استعمال کر کے اس مسکل کا حل نکل ہی آئے گا پھر جو لیکن بھیل سے سیہرتا ہوا ناگ پاسا کچھ بول پاتا اس سے پہلے ہی ناگ راج اسے لے کر چھت کبر سرپ کے موں میں پرویس کر گیا اسی کے ساتھ ایک تیز گڑگڑ ہٹ کرتا ہوا پتھر کا وہ سرپ اپنے اسطان سے سرکا اور بیس کے کوند میں سرک گیا چھپ چھپ اب وہ مجھے سے تیرتا ہوا ناگ راج اور ناگ پاسا کو لے کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا واہ بھتیجے تو نے تو ایک دم صحیح سرپ چنا لیکن کیسے ہم جس سرپ کے موں میں بیٹھے ہیں وہ پنیالہ جاتی کا سرپ ہے اور چونکہ سرپ جاتی میں مات پنیالہ سرپ پانی میں اچھی طرح تیر سکتا ہے اس لیے یہی اسکون میں تیر کر ہمیں پرلی پر اتار سکتا ہے واہر بھتیجے جواب نہیں تیرا سچ مچ تیرا جواب نہیں اب دیکھیں تو اسی طرح آگے بھی مسیوطوں سے بستا ہوا کھا جانے تک بال بچے ورنہ اس نیولے کی بڑی بڑی آنکھوں سے نکلے کرنے ہمارے پرخچے اڑھا دیتی کڑاک آگے بڑنے کے راستے میں یہ تو بہت بڑی مسیوط کھڑی ہے کھڑی تھی کھڑی نہیں رہی وہ دیکھو وہ تو بلکل جندہ نیولے کی طرف بڑھ رہا ہے اسے ابھی ختم کر دیتے ہیں اوہ میرے کرنوں سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اوہ بیکار ہوئے میرے سام بھی اور پرتیاس سے دھنگ سے گھومی نیولے کی بھاری پونچ اور دھاڑ گھوم کر رہے گیا ان کا دماغ اس قرارے وار کے بعد صرف ناغ راجی کھڑا ہونے میں سفل ہو پایا لگتا ہے چاچا جی کا دماغ اندھیری گلیوں میں بھٹکنے چلا گیا ہے اب تو مجھے اکیلے ہی اس مصیبت سے چھٹکارہ پانے کا پریاس کرنا ہوگا ایک کے بعد ایک کئی وار کرنے کے بعد آخر یہ بات ناغ راج کو سمجھ میں آئی اسے کسی باہری طریقے سے ختم کرنے کی کوشیز کرنا بیکار ہے اس تلسم میں اسے مار دیں کا کوئی تلسم طریقہ ہی ڈھوڑنا ہوگا لیکن وہ طریقہ ہوگا کون سا وہ دیوار پر بنا وہ چتر جس کے ریکھا چتروں میں ایسے نیولے پر کسی باج کو حملہ وجہ نہیں ہو سکتا جب نیولہ یہاں ہے تو باج بھی یہی کہیں ہوگا باج کی تلاص میں ادھر ادھر گھوم گئی ناغراج کے نجر آیا وہ باج باج کے ویپنجے ویچونچ ویپنک اس بات کا عصارہ کر رہے ہیں کہ یہاں باج جکسہ پجل کے روپ میں موجود ہے باج کو جندہ کرنا ہے تو اس پجل کو جھوڑنا ہوگا اور یہ گام مجھے اس نیولہ کی پکر سے بچ کر کر کرنا ہوگا اس کہانی کو یہی سماپت کرتے ہیں اس کے آگے کہانی پڑھیں گے اس کے پڑھیں گے مجھے